جب ہم نمک اور پانی کو آپس میں ملاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی پیالی میں آپ ملا دیں یا کسی گلاس میں اندر آپ نمک ملائیں یا یہ جب میں ملا لیں تو آپ نمک اور پانی کو ملاتے ہیں لیکن جب یہ بات انڈسٹری میں آتی ہے تو انڈسٹری میں بہت بڑے بڑے ٹینک کے اندر نمک ملائے جاتا ہے جو کہ برائن کلاتا ہے آئیس کریم بنانے کی کمپنی ہو گئی کھانے پینے کی کمپنی ہو گئی یا یا آپ کے گھر میں نے سوفنر لگایا ہے ور 호فنر تاکہ پانی کو ہلکا کرا جاتا ہے بھاری پانی کو ہلکا کرنے کے لئے سوفنر چاہیے ہوتا ہے تو وہاں آپ کو نمک کا پانی چاہیے ہوتا ہے تو آپ نے کتنا نمک ڈالا اس کو چک کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے اسٹرومیٹ ہوتا ہے اسٹرومیٹ کیا ہوتا ہے میٹر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں Ciao petit meter تو مار 치 اس کے توبارے میں بتا رہا ہونکے і apa ہوتا ہے یہ آپ میرے پاس ایک سیلومیٹر دیکھ رہے ہوں گے سیلومیٹر عام طور پہ سوڈیوم کلورائیڈ یعنی نمک کا جو پانی ہوتا ہے اس کا محلول کو پرسنٹیج معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو ہم برائن بھی بولتے ہیں انگلیش کے اندر عام طور پہ بوالر کے اندر یا سوٹ وارٹر کے لیے آپ کی گھر کے پانی کے لیے آپ کو جو سوٹ فارٹر چاہیے ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو برائن سوڈیپ کلورائیڈ کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کے اندر ہم یہ اسٹرومیٹ استعمال کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ پانی کے اندر کتنا کلورائیڈ یعنی کتنا نمک مل چکا ہے تو یہ اس کی ایک شکل ہوتی ہے یہ اس کے دن کا میٹر ہوتا ہے بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کا تھرمومیٹر ہوتا ہے اسی طرح کہ اس کے اندر ریڈنگ ہوتی ہے اسی طرح اس کو ہم پڑھتے ہیں یہ اس کے اندر آپ دیکھ رہوں گے اس کو ہم سیلومیٹر یا سوڈیم کلورائیڈ کی پرسنٹیج سیچوریشن پوائنٹ کے لیے ہم اس کو معلوم کرتے ہیں اس کو بس آپ یہاں سے پکڑتے ہیں اس طرف اس جگہ سے یہاں سے پکڑتے ہیں ہم پانی کے اندر پانی کے ٹینگ میں اس کو آپ ڈال دیتے ہیں یہ اس میں تیرتا رہتا ہے اور یہ یوں کر کے ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے اندر جو ہے آپ کی ایک پرسنٹیج آئے گی یہ ریڈنگ آئے گی جو کہ ٹین ٹونٹی فائی ٹھارٹی فٹی جو بھی ریڈنگ آئے گی وہ آپ کو دیکھنی ہوتی ہے آپ اس کو یوں کر کے دیکھتے ہیں ایسے کر کے مثال کی طور پر یوں کر کے ریڈنگ آئی تو آپ کو بچھل گیا کہ یہ فورٹی ریڈنگ آئی پانی کی اوپر اگر یہ تیرتے میں اس کو آپ یہاں سے پڑا پچھل گیا اس کے اندر ٹین ریڈنگ آئی تو یہ اس طرح کی جس میں آپ کو ریڈنگ دیکھتے ہیں یہ اس کی پرسنٹیج ہوتی ہے ٹاپ چوتھا ہے زیرو ہے اور نیچے کی طرف اس کے اندر آپ کو یہاں پہ ہمڈرڈ دکھا واز اندر آ رہا ہوگا اس سیلومیٹر کو جو ہے آپ اس پانی اور نامک کے محلول کے اندر ڈال دیں اور جب پانی ہلنا بند ہو جائے تو اس کی ریڈنگ دیکھیں اس وقت اس کی جو ریڈنگ ہے وہ تقریباً ففٹی سکس یا ففٹی فائف آئی بھی ہے نامک اور پانی کے اس ٹینگ میں آپ یہ سیلومیٹر پانی کے اندر ڈال دیں جب یہ ہلنا بند ہو جائے تو پانی کی بلکل سسا کے اوپر سے اس کو اٹھا لیں اور اس کی جو ہے آپ ریڈنگ چیک کر لیں کہ اس کی ریڈنگ کیا ہے اس کی ریڈنگ جو ہے تقریباً ٹونٹی سکس آ رہی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ایک ٹینگ کے اندر ریڈنگ چھپیس تھی پچیس تھی یا چھپیس تھی تو ہمیں چھپیس ہی منیمم ریڈنگ چاہیے تھی تو اس کا مطلب وہ ٹینگ صحیح تھا جبکہ دوسری ٹینگ کے اندر ریڈنگ تقریباً چھپن سفٹی سکس تھی اور ہمیں ٹونٹی فائٹ چاہیے تھی یا ٹونٹی سکس چاہیے تھی اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ڈبل اماؤنٹ جو ہے وہ سالڈ کا اس کے اندر جسے کہنا چاہیے زائع ہو گیا ہمیں تو ٹونٹی فائٹ پرسنٹ کا محلول چاہیے تھی وہاں ٹونٹی سکس کا بن گیا یعنی آلماس کے ڈبل اماؤنٹ ہم نے اس کے اندر سالڈ کا ایٹ کر دیا یہ بات ہمیں پتہ چل گئی اس سولو میٹر سے